تفسیرِ قبیر کی ادھر ایک حدیث ہے میرے لجبال فرماتے ہیں میری امت کا کوئی آگا دین سیکھنے والا اگر دین سیکھتا سیکھتا فوت ہو جائے کانا قبر ہو روزہ تم میری آثیر جنہ اس کی قبر روزہ بن جاتی جنت کا باغ بن جاتی فرمائے وہ ینورو علا جران ہی اربائینا قبرنان یمینی ہی اربائینا قبرنان یساری ہی جہاں اس کی قبر ہوتی ہے اس کی دائیں جانے بھی چالیس قبروں تک نور جاتا ہے دائیں جانے بھی چالیس قبروں تک نور جاتا ہے سامنے بھی چالیس قبریں روشن ہیں پیچھے بھی چالیس قبریں روشن ہیں چالیس 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 کتنی ہو گئی ایک سو ساٹھ یہ کون فوت ہو ہے کہ حضور کی امت کا ایک طالب ہی لگا یہ جن کی قبریں روشن ہیں کہ اس کے چچا کے بیٹے ہیں مامو کے بیٹے ہیں بھائی ہے رشتے میں کیا لگتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا پڑوسی بنا ہے اللہ کرے سمجھ آجائے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں مرنے کے بعد ان کا پڑوسی بنا ہے اس کی برکت سے چالیس چالیس قبروں میں نور ہے ارے حضور کا غلام بھی مرنے کے بعد اتنا نوازتا ہے اللہ کرے سمجھ آجائے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تو کاج کے بولو ایک بار سبحان اللہ یہ چالیس قبر روشن ہے نور ہے ان میں کیوں برمہ انہیں بعد مرنے کے حضور کے ایک دین کے طالب علم کا قرب ملا ہے یہ چالیس قبر روشن ہے بعد مرنے کے مصطفیٰ کے دین کے ایک طالب علم کی قبر ان کے ترمیان بنی ہے یہ قبروں میں نور آگیا ہے یہ قبروں میں نور آگیا ہے پہنچو جہاں لے جانا چاہتا ہوں پہنچو جو بتانا چاہتا ہوں پہنچو ایک طالب علم کے دائیں بائیں جو قبریں ہوں ان میں اتنا نور ہے تو جو پندرہ سو سال سے محمد کے قدموں میں سوئے ہیں پتہ ابو بکر عمر کی قبر کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ محبوب رب عرش ہے اس سبز کو پاوے پہلو میں جلوہ کا ہاتھی کو عمر کی ہے اللہ